نہ کرنے جا رہا ہوں وہاں اگر بچنی کے صحیح دریٹے نہیں مالوں گوں گے تو زندہ بچوانے ناممکن ہی ہے میں ابھی پیٹاگونیا میں ہوں جو دنیا کا ایک سب سے بیہر ویرانہ ہے اسے پیومانے مارا ہے اس پلاچین مٹکی ہے جنہے گتاپ مان اکثر شونے سے نیچے رہتا ہے اور یہاں ہوا بھی کافی دیز بہتی ہے یہاں تو ہٹگیاں بھی کام جاتی ہیں اس بیہر ویرانی کو گھا ہے ورف اور آگ نہیں یہ بہت سی بھٹک ہے اگر آپ یہاں بھٹک گئے تو پھر یہاں آپ کو دنیا کی کسی اور جگہ کے مقابلے زیادہ زور لگانا پڑے گئے دماغ بھی سمدھ ہونے لگا ہے اس جی حرمے صرف جیوٹ والے جاواز دے زندہ بچ جتے گئے میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں بھی ہم دنگا رہنے کے لئے میں یہاں تو کسی حد زندہ بڑھتا گئے میں دیکھا بھٹک ہوں گا میں ابو گنیا کے ایک سب سے خطرنات نیگر میں آیا ہوں جہاں ہوا بھی کافی تیز بہتی ہے یہ ہے پیٹا گونیا اور اب میں پیٹا گونیا کی ایک سب سے حیرت انگیز جگہ بجا رہا مریٹا مرینوں گلیشئر روز قریب چھے پھٹ کی دوری دھہ کرنے والا یہ گلیشئر دنیا کے ان گلیشئروں میں سے ایک ہے جو لنگ بے تو رہے ہیں میڈ ہیٹر سے دس ہونا زیادہ پڑا یہ بھٹینا پی رہا بہا خطرناک ہے کیونکہ یہاں پیٹا گونیا کی سرد ہوائے بھی بہتی ہے اس جگہ پر تو شاید ہی کوئی بھٹکنا چاہے میں بھٹک کے اس مہا دھانا کو پار کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کس طرح سے یہاں سے زندہ بچ کر جا سکتے ہیں میرا کیمٹرکو بھی میرے ساتھ ہے سب سے بڑی مصیبت تو ہے ان جوتوں سے برپ پر چلنا ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کسی آئس سکیٹنگ پر چل رہا ہوں یہ دیکھئے درہ بینا پریمپون کے گلیشئر پر چلنا تو نہ ممکن ہی ساکیٹنگ دنگ در دخو سای کوٹی ہندہ پارو ہندہ پارو از اٹھ ملک زوڑا رائے جی میں جرو رو بھو تریب تریب تریبی پا کچے پانی کچے کن سب مو اپن کو دیکھے بھی پانی جاس شیئی آسکت 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 این دیکھا لکمان آسکت دیکھو چھایی اینکت بلد مانسان چالیں گی سایتے ک ککڑا پکو پریر جی ساک پریجی پوچھا یہ جھرنا دنیا کا سب سے بڑا اتیرا جھرنا ہے ہر ایک سیکنڈ یہاں پچھاسی ہزار کیوبک بھی پانو پورے شور کے ساتھ نیچے گے رہا ہے یہاں اڑان اڑنا ایک بہت ہی انوکھا انوحب ہے بہت ہی ڈی دنیا جو گھٹ بلگ ہے جاں وہ بھائی آٹکی موجود ہے جاں بازال چکڈانوں کی چار سو پود لبی کیوانیں ہیں ایسی اسے چین میں جان کی طاقتی بیشتر ہی علیہ کے لئے جو جان کی طاقتی بیشتر ہیں جاں کتا سر چکڈا بچھا ہے جا سر چکڈا بہت ہی ان بیشتر ہیں ایسی اسے چگل کو سر بڑا سر بڑا سر بڑا سر باشید پیشتر ہیں دنیا کے ان گیشیروں میں سے ایک میں جو لنگ بے تو رہے ہیں یہ برپینا ویرانہ بہا خطرناک ہے کیونکہ یہاں پیٹاگونیا کی سرد ہواے بھی بہتی ہے اس جگہ پر تو شاید ہی کوئی بھٹکنا چاہے میں برپ کے اس مہادانہ کو پار کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کس طرح سے یہاں سے زندہ بچ کر جا سکتے ہیں میرا کیمرا کرو بھی میرے ساتھ ہے سب سے بڑی مصیبت تو ہے ان جوتوں سے برپ پر چلنا ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کسی آئس پیٹنگ پر چلنا یہ دیکھئے جب کس طرح سے یہاں سے زندہ بچ کر جا سکتے ہیں میرا کیمرا کرو بھی میرے ساتھ تو دکھاؤں گا کہ آپ کس طرح سے یہاں سے زندہ بچ کر جا سکتے ہیں میرا کیمرا کرو بھی میرے ساتھ ہے سب سے بڑی مصیبت تو ہے ان جوتوں سے برپ پر چلنا ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کسی آئس پیٹنگ پر چل رہا ہوں یہ دیکھئے جب بینہ ٹرمپون کے گیشر پر چلنا تو ناممکن ہی ہے میں بیس پھٹ کی اچھائی تک بھی میرے چڑھ پایا اسے پار کرنے کے ساتھ سامنا کرنے جا رہا ہوں وہاں اگر بچنی کے صحیح دریتے نہیں معلوم ہوں گے تو زندہ بچپانے ناممکن ہی ہے میں ابھی پیٹاگونیا میں ہوں جو دنیا کا ایک سب سے بیہر ویرانہ ہے اسے بیوما نے مارا ہے اس پراچین مٹ کی یہ جکھے گتا چھونے سے نیچے رہتا ہے اور یہاں ہوا بھی کافی زیز دہتی ہے یہاں تو ہڈیاں بھی کام چاہتی ہیں اس بیہر ویرانی کو کہا ہے ورح اور آگنی یہ بہت سے بھٹک ہے اگر آپ یہاں بھٹک گئے تو پھر یہاں آپ کو دنیا کی کسی اور جکھے کے مقابلے زیادہ زون لگانا پڑے گا اگر دماغ بھی سن ہونے لگا ہے اس بیہر میں صرف جیمت والے جانباز ہی زندہ بچ سکتے ہیں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ یہاں زندہ رہنے کے لیے آپ کو کس بات تک جانا پڑ سکتا ہے موسیقی میں ابو گینیا کے ایک سب سے خطرنات بھی میں آیا ہوں جہاں ہوا بھی کافی تیز بہتی ہے یہ ہے پیٹاگونیا اور اب میں پیٹاگونیا کی ایک سیپ سے حیرت انگیز جگہ پر جا رہا ہوں مریٹا مرینو پیشیر روز قریب چھے فٹ کی دوری تہہ کرنے والا یہ گلیشیر دنیا کے ان گلیشیروں سے ایک ہے جو لنگ بے پر رہے ہیں میڈھ ہیٹن سے دس ہونا زیادہ بڑا یہ برفینا بیرانہ بڑا خطرناک ہے کیونکہ یہاں پیٹاگونیا کی سرد ہوایے بھی بہتی ہے اس جگہ پر تو شاید ہی کوئی بھٹکنا چاہے مہادانہ کو پار کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کس طرح سے یہاں سے زندہ بچ کر جا سکتے ہیں میرا کیامرا کرو بھی میرے ساتھ ہے سب سے بڑی مصیبت تو ہے ان جوتوں سے برف پر چلنا ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کسی آئیس پیٹنگ پر چل رہا رہا ہوں یہ دیکھئے جائے ترے تے نہیں معلوم ہوں گے تو زندہ بچ پانے کا ممکن ہی ہے میں ابھی پیٹاگونیا رہا ہوں جو دنیا کا ایک سب سے بہر ویرانہ ہے اسے پیومانی لے رہا ہے اس پرچین بھٹکے جگہ کا تافمان اکثر شنوں سے نیچے رہتا ہے اور یہاں ہوا بھی کافی دیز رہتی ہے یہاں تو ہٹ گیاں بھی کاف جاتے ہیں اس پیوہ ویرانی کو کہا ہے برف اور آپ نے یہ بہت سے ہٹک ہے اگر آپ یہاں ہٹک گئے تو پھر یہاں آپ کو دنیا کی کسی اور جگہ کے مقابلے زیادہ زور لگانا پڑے یہاں دیکھئے جیسے زیادہ دیگری سے زیادہ ہو رہی ہے میں گرمی سے چال رہا ہوں میرا چھتہ بھی گرم ہو گیا ہے اس لیے میرے کیمری مین میرے پاس ہے میرے سیپٹی والا بھی ہے دیکھیں موسیقی 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 آتانوں میں کھلے آم گھومتے رہتے ہیں اور ان میں سے کچھ تو دنیا کے سب سے جان لیوہ اور حضرناف شکاری ہیں دو پہر کا وقت ہے یہاں گرمی بہت زیادہ ہے اور سب سے پہلے نیر کے پہروں کے نشان دیں یہ دیکھیں یہ ہے اس کے کنارے کا حصہ یہ آکار دیکھ رہے ہیں یہ نشان کچھ زیادہ ہی بڑا ہے اس علاقے میں کم سے کم ایک شیر ضرور ہے اور شکار کرنے کے لیے یہ اچھا علاقہ ہے اور شکار کرنے کے لیے یہاں زندہ رہنے کے لیے آپ کو کس طاقت تک جانا پڑ سکتا ہے میں اب وہ گنیا کے ایک سب سے خطرنات گنگر میں آیا ہوں جہاں ہوا بھی کافی تیز بہتی ہے یہ ہے پیٹا گونیا بھارگ میں پیٹا گون میں کی ایک سب سے خیرت انگیز جنٹ پر جا رہا مریٹا مرینو گیشیر موسیقی 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 میں ندی کے ایک طلاب میں آ گیا ہوں ابھی آپ کو دیکھاؤں گا اس طرح میں ندی کے طلاب ہے موسیقی 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 ملے گا کھاؤں گا جو نہیں ملے گا ملے گا جو نہیں ملے گا अगरे के लिए कुछ भी नहीं मिलाएं एक मीला खाने के लिए जो बचकर भाग निकला इसलिए देखिये मारता हूं तो निकल जाता है यह जब टत रफ है जब तक सूरच की रोशनी मेरे पाहत पर पर पढ़ती है ایک ملہ تو کھانے کے لیے سڑھا ہے اور میرے لیے کچھ بھی نہیں بچا ہے میں اس کو چاہوں گا کھانے کے لیے لیکن تھوڑا سا کھاؤں گا دیکھ لیے جیئے دونوں سنیک کھراں ہیں جال پر لٹا کے اور ایک مچلی سکھا ہے میں اس کو کھاؤں گا آپ دیکھئے یہ دیکھئے یہ میرے لیے کھانے کے لیے وہ ٹھیک ہے واو ایک مل کے ناہنے کے لیے ایک نادی ہے میں جاؤں گا نادی میں ناہوں گا اور اس کے بعد میرے ٹیم کے ساتھ میں گھر جاؤں گا بائی بائی یہ برابر لگتا ہے یہاں تو کوئی بھی زیادہ دیل نہیں رکنا چاہے گا آگے بہتے رہنا ضروری ہے سبھی تو یہاں پر یہ ساری دراریں مل رہی ہیں اور لہروں جیسی دیکھنے والی اس برپ کے دوسری طرف کرا رہے ہیں اور ان کی وجہ سے صحیح دشا کا جھان دکھنی میں کافی مشکل ہو رہی ہے اپنی رفتار مہانی کے لیے یہاں کم سے کم پاریس کے موسم میں دس سے زیادہ سے بیس پٹ پانی ہے یہاں کم ہو رہی ہے کنارے کے پاس ہی کافی بیٹ ہے یومینیکن ریپبلک میں آئے تھے اور انہوں نے نئی دنیا میں یورپ کی پہلی بستی بس آئی تھے میں موک کے بھومی پر تو آگیا ہوں مگر یہ ویسی نہیں ہے جیسی میں سوچ رہا تھا یہ تو مینگروہ ہے میں پہلے بھی مینگروہ کی دلدل میں جا چکا ہوں مگر یہ باقی سب سے بلکل آنک ہے چلو دستو آگے چکا چلو دستو آنکھا چلو دستو آنکھا میں ابھی گھر جاؤں گا ہمارے ساتھ کیمرو میں اور ڈیریکٹر صاحب ہے میرے پاس دہر ہو یہ ہمارا دوسرہ بھئی یہ ہم کو دہر لے کے آئے ہیں اور ہمارا چانل کو سسکرائب کرو لائک کرو دیکھو کتنا محنت کر رہا ہوں بہو بہ آئے پاس ایسا 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 ایسا